اس بار بھی زبردست حملے ہوں گے جس میں حصہ لیں گے شیر، چیتا، ہائنا اور یہ پہاڑی بکری بھی اور تو اور اس نننے جنور پر بھی حملہ ہوگا کیا اس کے کانٹے اسے بچا پائیں گے اور کیا یہ ویلڈ اپیسٹ اپنے آپ کو اس شکاری سے بچا پائے گا یا ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ یہی ہوگا یہ تو ہمیں پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا یہ افریقہ کا جنگل ہے جہاں ایک شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیکن ان پر ان کی ماں کے علاوہ بھی کسی کی نظر تھی جو پیڑوں کے پیچھے سے ان پر نظرے گڑائے بیٹھا ہوا تھا اسی بیچ جب یہ شیرنی اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ یہاں سے جاتی ہے تو تیندوہ چھپکے سے آ کے ایک بچے کو لے کر پیڑ پہ چڑ جاتا ہے اور اسے کھانے لگ جاتا ہے اور جب یہ شیرنی واپس آتی ہے تو اسے بھی اس بات کی بنک لگ جاتی ہے اب ہونا کیا تھا یہ شیرنی اپنے گروپ کے ساتھ اس لیپٹ کو گسیٹ کا نیچے زمین پر اتارتی ہے اور سب ایک ایک کر کے اس پر جھبٹا مارنے لگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد اس لڑائی میں درجنوں شیرنیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور دیکھئے کتنے غصے میں ہیں ساری شیرنیاں اور کبھی اسے اٹھا کر ایک جانب اور کبھی دوسری جانب پھیک رہی ہیں اتنے حملوں کے باوجود بھی یہ تیندوہ ابھی تک زندہ ہے چلیے یہاں تو تیندوہ مارا گیا پر یہاں پر تیندوہ جس مقصد سے نکلا ہے کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں دراصل یہاں یہ ایک اورکیوپائن کا شکار کرنے لگا تھا ایک اورکیوپائن کے شریر کے کانٹے زہر سے زیادہ درد دیتے ہیں کیا یہ تیندوہ اسے جیل پائے گا پلیز ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لپڈ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اورکیوپائن کو لے کے جا رہا ہے اور کبھی ایسا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن یہاں پلیپڈ اورکیوپائن کے کانٹوں سے ڈر کے پیچھے بیٹ رہا ہے اور خود ہی گبرا رہا ہے لیکن یہ تیندوہ جب اورکیوپائن پر حملہ کرتا ہے تو اس کے سارے چہرے پر اورکیوپائن کے کانٹے دست جاتے ہیں کہنے کو تو اس تیندوہ نے اس اورکیوپائن کو مار دیا ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے اس کانٹے کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور یہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے آخر کار درد سے اس لیپڈ کی موت ہو جاتی ہے پہاڑی شیر بھی خطرناک ہوتے ہیں لیکن پہاڑی بکریاں بھی ان سے کم نہیں کیونکہ یہ عام بکریاں نہیں ہوتی اس بات کی گواہی یہ ایک کلپ دے رہا ہے جہاں ایک لائن ایک گوٹ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ بکرا بھی کم نہیں تھا اور وہ شیر پر ہی وار کرنے لگ جاتا ہے شیر بھی اس پر اپنے پنجوں سے وار کرنے لگ جاتا ہے لیکن یہ شیر کے حملے کا جواب دینا چاہتا ہے اور شیر کے پیچھے چلا جاتا ہے شیر بھی اسی کا پینترہ عزماتا ہے لیکن جب وہ پیچھے جاتا ہے تو وہ چٹان میں پھج جاتا ہے اور بکرا اس شیر پر اسٹرائک پر اسٹرائک دے مارتا ہے اور یہاں شیر کی اکلٹکانے آ جاتی ہے اور اولٹا یہاں سے باگ دوڑتا ہے یہاں پر ایک بیڑیا بوپ کیٹ سے بھڑنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اسے دبوچ کر مارنا چاہتا ہے پر اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی تو بوپ کیٹ نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ بازی پلٹ جاتی ہے اور بوپ کیٹ اس بیڑیے پر حملہ کر دیتی ہے اور بیڑیا مہا سے باگ جاتا ہے ایچھے تو مونیٹر لیزارڈ بہت ہی خطرناک حملہ کرتے ہیں لیکن جب ان کا سامنا ایگل سے ہوتا ہے تو ان کی بطی گل ہو جاتی ہے یہاں پر یہ ایگل اس مونیٹر لیزارڈ کو کیسے اپنے پنجوں میں دبائے بیٹھا ہے اور بیچارہ مونیٹر لیزارڈ درد کے مارے اس شکاری کا شکار بن جاتا ہے کچھ ہی دیر میں مر جاتا ہے